دنیا کے سارے انٹرلیکچولز اور ودوان اس بات سے ایک سہمت اور ایک مت ہیں کہ ڈاکٹر امبیٹ کرکی اگر ساری کتاب میں سارے آلیک اور سارا وولیوم اگر پانی میں بہ جاتا یا آگ میں جل جاتا یا کھو جاتا اور صرف ایک ان کی جو بھاشنیہ ایک ان کا آلیک اور ایک کتاب جو انیلیشن آف کاشٹ یا جاتی کا بیجناسک کے نام سے ہے اگر وہ بچ جاتا کھالی تو بھی وہ پورے جیون کا ان کی محنت یا سارا وولیوم ایک طرح سے وہ سرچت ہوتا یعنی انیلیشن آف کاشٹ یا جاتی کا بیجناس اتنا ایمپورٹنٹ ڈاکومنٹ یا اتنی ایمپورٹنٹ کتاب ہے کہ اس میں بھارت کی ترقی کی سارے رہ سے چھپے ہوئے ہیں بھارت کی گلامی کے سارے کارن اور بھارت کیسے وشبجیتہ بنے اور کیسے سونے کی چڑھیا بنے اور کیسے دنیا پہ راج کرے اس کے سارے منتر اس کتاب میں دیئے ہوئے ہیں بھارت کے ہر ایک ناغری کو یہ کتاب پڑھنی چاہیے کیونکہ یہ بھارت کے ہتھ کے لیے ہیں دنیا کے لوگ اسے پڑھتے ہیں کئی جگہ یہ دنیا میں کورٹسوں میں بھی چلتی ہے یہ انگلیش میں ہندی میں سبھی جگہ اپلپد ہے پیڈی ایف میں انٹرنیٹ میں یہ فری میں اپلپد ہے جگہ جگہ اس کی وشلیشن ہے اس کتاب کا میں ایک چھوٹا سا انٹروڈکسن آپ کو آج دوں گا کیونکہ بہت اس کا جکر ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کو یہ پتا نہیں ہوتا کہ یہ بیسیکلی کتاب یا یہ لیک یا بھشن ہے کیا 12 دسمبر 1935 کو سنت رام بی اے جو لاہور میں اس سمیں بھارت تھا تو لاہور میں وہ رہتے ہیں اور آرے سماجی ہیں کمہار جاتی سے ہیں ہوشیارپور کے رہنے والے ہیں مگر ہوشیارپور میں جو کمہار جاتی کے لوگ ہیں وہ برتن نہیں بناتے وہ پرنپرگت روپ سے بیعپار کرتے ہیں اور وہ بیعپار کے سلسلے میں مدھے ایشیا تک بھی گئے ہیں اور آرے سماج نے جو استھاپنا کی تھی جات پاہ توڑک منڈل کیونکہ آرے سماج کا یہ جو دھڑا تھا جات پاہ توڑک منڈل یعنی کہ وہ خود بھی جات پاہ کو توڑ رہے تھے انگری جو سے مقابلہ کرنا تھا اور مقابلہ کرنے کے لیے بھارت کے لوگ بٹے ہوئے تھے اکھٹے نہیں ہو پارے تھے اس لیے یہ جرورت آن پڑی کہ جات پاہ کو توڑا جائے اور دھرم کی دیواروں کو ختم کیا جائے ہندو مسلم سکھ ایسائی بھائی بھائی کا نعرہ اور ساری جاتیں ختم کر کے بھارتی ہونے کا ایک گر محسوس ہو اس بات کے لیے بہت تیجی سے کام چل رہا تھا ان سمیں کیونکہ انگری جو سے لڑنا تھا بات 1935 کی ہے 12 دسمبر کی تو لاہور میں ان کی ایک اردو پترکہ چلتی تھی کیونکہ اس سمیں اردو بہت زیادہ چلتی تھی اردو پترکہ تھی اس پترکہ کا نام تھا کرانتی اس میں وہ سنترام بی اے بابا ساہب ڈاکٹر رمیٹکر سے بنا پوچھے بھی ان کے لیکھوں کو آ لیکھوں کو اس میں چھاپتے رہتے تھے اور ڈاکٹر ساہب کو یعنی بابا ساہب کو پترکہ بھی لکھتے تھے کہ میں نے آپ سے بنا پوچھے کیونکہ یہ سماج ہتما ہے تھا یہ میں نے چھاپ دیا اور وہ اکیلی پترکہ تھی جو ڈاکٹر بی اے رمیٹکر بابا ساہب رمیٹکر کے لیے ان کے لیکھوں کو چھاپ دی تھی تو ایشٹر کا ان کا سالانہ جلسہ ہونا ہے سالانہ جلسہ مطلب ایشٹر جس دن گوڈ فرائیڈے کو ایسا مسیح کو ماننے کی کوشش کی گئی سولی پہ چڑھایا گیا اس کے بعد جو سنڈے آتا ہے اس کو ایشٹر بولتے ہیں ایشٹر کا سنڈے اور تب وہ جیویت ہوئے اٹھے تھے وہ سالانہ فنکشن وہاں ہونا تھا اس کا مطلب ایسائیوں کا کرشنز کا وہاں پہ خوب اچھا بول بالا تھا کیونکہ ایشٹر کا فنکشن آئیوجود ہونا ہے اس ایشٹر کے فنکشن میں سنترام بی اے چونکہ اس کے سنستہ پاک میمبر تھے جاتپاہ تولک منڈل کے ان کی چلتی بھی تھی اور وہ سبھی جن کو یہ کہتے ہیں کہ ہندو میں سب سے اوپر کے لوگ ہوتے ہیں ان کا وہ سنگڈتہ اور وہ اس کو چلاتے تھے وہاں بہت سائے لوگ نعراج بھی ہوئے کیونکہ سنترام بی اے انہوں نے ڈاکٹر بی آر امیٹ کر کو اس وارسک اتصاب کا ادھکش بنانے کے لیے پرستاب رکھا اور وہ پاس کرائیا ڈاکٹر بی آر امیٹ کر سے ریکویسٹ کی گئی کہ آپ ہمارے وارسک سنبلن میں آئیں اس کی ادھکشتہ سوئکار کریں اور جاتپاہ تولک کے منڈل کے لیے کیونکہ آپ یہ کام کر رہے ہیں اور آپ کا جو گیان ہے اور آپ نے جو شود اور آلک لکھے ہیں جو آپ نے research paper لکھے ہیں وہ دنیا میں سب سے قیمتی ہیں اور سب سے انمول اور سب سے اچھے ہیں اس لئے یہاں کے لوگوں کو بھی اس کا لاب ملے اور یہاں کے لوگ اس بات کے لیے تیار ہیں کہ آپ آئیں کچھ لوگوں نے ورود کیا وہ چھوڑ کے بھی چلے گئے ڈاکٹر بی آر امیٹ کر نے منا کر دیا کہ میں آپ کی ادھکشتہ میں نہیں کروں گا کیونکہ اس میں آدھکتر ایسے ہندو ہیں جو مجھے پچانی پائیں گے ایسے لوگ ہیں جو مجھے پچانی پائیں گے جو مجھے سمجھتے نہیں ہیں یا جو میرے بارے میں اتنا اچھا نہیں بولتے ہیں مگر پھر بھی بات پتر بیوار ہوتا گیا اور بات آگے پڑتی گئی سنترام بی اے نے ان کو منا لیا باو سامنے ان کو یس کر دیا اور ایک ہجار ان کے لیکچر کی ان کے بھاشن کی پتری کائیں چھپنے کا بات تیہ ہوئی بات جب تیہ ہوئی تو کچھ لوگوں نے آپتی گئے انہوں نے کہا کہ لاہور میں ہی چھپوا لیں یا سستی پڑے گی باو سامنے کہا کہ یہاں چھپے گی یہاں میں اس میں ایڈٹ بھی کر سکتا ہوں اس کو چیک بھی کر سکتا ہوں بہتر ہے یہاں چھپے مگر بات میں پتا چلا کہ وہ وہاں کیوں چھپانا چاہتے تھے بیسیکلی وہ اس بھاشن کو دیکھنا چاہتے تھے کہ ڈاکٹر امیٹ کن نے کیا اس میں لکھا ہے اس کوپی کو لینے کے لیے وہاں سے ہر بھگوان سیٹھی جی آئے 9 اپریل کو اور ایک کوپی لے کے چلے گئے یعنی 9 اپریل 1936 کو آئے اور ایک کوپی لے کے چلے گئے اس کوپی کو پڑھنے کے بعد میں انہوں نے کچھ اس میں آپتیا کی اور بھاشن میں سے کچھ انس کو نکالنے کے لیے کہا ڈاکٹر بیار امیٹ کن نے بھاشن کو نکالنے کے لیے پوری طرح سے منہ کر دیا کہ میں اس میں سے کومہ بندی بھی نہیں ہٹاؤں گا یہ بھاشن ایسا ہے ایسا ہی رہے گا آپ چاہیں ادھاکش بنائیں یا نہ بلائیں اس سے فرق نہیں پڑتا جو وارسک ادیویشن تھا اس کو بعد میں پاسپونٹ کر دیا گیا نیلمبیت کر دیا گیا انشچت کالن کے لیے اور وہ ادیویشن نہیں ہوا وہ جو بھاشن تیار کیا تھا ڈاکٹر امیٹ کن نے اس بھاشن کا جو نام ہے وہ ہے اینیلیشن آف کاشٹ یعنی کہ جاتی کا بیج ناس یعنی جڑ کا مول ناس جاتی کا جڑ سے مول ناس اس بھاشن میں اتنی ہٹ ہوئی کیونکہ ہجار کاؤپی کے لیے سو روپے ایڈوانس میں دیئے گئے تھے اور باوہ صاحب نے اپنی جیب سے بھی بیسے اس میں دیئے اور وہ کاؤپی چھپی اور وہ بہت بٹی بھی اس پہ اس سمیں مہنداز کارنچند گاندی کا ایک آلیک بھی آیا انہوں نے اس کو کاؤنٹر کیا اور باوہ صاحب نے پھر اس کا جواب دیا جواب دینے کے ساتھ ہی وہ جو اینیلیشن آف کاشٹ نام کا جو بھاشن تھا وہ پھر پوری طرح سے کمپلیٹ ہو گیا یعنی کہ پورا ہو گیا یہ بھاشن 116 دن میں لگ بگ تیار ہوا 5 دسمبر 1935 سے یہ آرم ہوا اور مڈ مارچ 1936 میں جا کے یہ کمپلیٹ ہوا پورا کا پورا بھاشن ہے باوہ صاحب نے بہت محنت کر کے کیونکہ اس سمیں ان کی صحت بھی علاوہ نہیں کرتی تھی بہت محنت دن راتے کر کے یہ آلیک تیار کیا یہ پورا اوریجنل ہے انہوں نے خود لکھا ہے اور خود ہی انہوں نے کھو جا ہے ساری کتاب میں انہوں نے چھانی ہے اور یہ ویکتی آرم پیت نہیں ہے کسی کو اگر پریشانی ہو تو یہ کسی ویکتی پہ کوئی آرم پیت نہیں ہے اس بھاشن کے اندر یہ سیدھانتک ہے پوری طرح سے جیسے کہ سیدھانت کام کرتے ہیں پرنسپل بیشڈ ہے یہ سارا اور کٹھور ہے بہت زیادہ کٹھور ہے ان کے لیے جو دیش کو جات پات میں فسا کے بہت نیچے لے آئے ہیں ان کے لیے کٹھور ہے مگر ان کے لیے کٹو نہیں ہے یعنی کہ ہارٹ تو ہے مرگ ولگر یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ان کو لگے یا ابیو جی نہیں ہے کوئی کٹوٹا نہیں ہے اس کے اندر ہندو دھرم کیونکہ اس سمیں ہندو دھرم کے لوگ اس میں آتے تھے تو ہندو دھرم سے دوے سپون نہیں ہے ہندو دھرم کا سیوگی ہے اور بتایا گیا ہے کہ کیسے ہندو دھرم کو بچایا جا سکتا ہے راشتی ہے پوری طرح سے اور لوگوں کو جوڑنے والا ہے بھارت کے اس سمیں کے چھ کروڑ لوگ جو ڈاؤن ٹوڈن تھے جن کو جمین کے نیچے دوے ہوئے تھے جن کو شود سے بھی نیچے مانا جاتا تھا اور ہندو دھرم کی پریدی سے الگ آتے تھے یعنی کہ ہندو دھرم کی ونو مبستہ سے وہ الگ تھے جن کو انٹچے بس بولتے تھے ان چھ کروڑ لوگوں کو جوڑنے والا بھاشن ہے گیاں پون ہے یعنی کہ آپ کو گیاں ملے گا کچھ مانگا نہیں ہے ڈاکٹر امیٹ کا نئے پورے بھاشن میں کچھ سے کچھ نہیں مانگا گیاں دیا ہے گیاں پون ہے اور بہت مریاندت ہے یعنی کہ اتنی مریادہ کا پالن کیا گیا ہے بھاسا کا خاص طور سے دھیان رکھا گیا ہے جیسے آج کل بھاسا چلتی ہے ایسی نہیں ہے بہت ہی زیادہ ڈیکورم کے ساتھ ہے مریاندت ہے ویروت پون ہے مگر ویروتیوں کے لئے سممان کی بھاسا ہے اور تتھو پہ آدھارت ہے ایک ایک چیز کا انہوں نے تتھے دیا ہے اور تتھو پہ آدھارت ہے اور بہت سارے اس میں ریفرینسز ہیں سچائی کا آئینہ ہے پوری طرح سے سچ پہ آدھارت ہے اور سچ دکھانے والا ہے کوئی جھونٹ مدھیا یا اس میں چھلاوا نہیں ہے دیش دنیا کو بہت تیزی سے آگے بڑھانے والا ہے دیش آگے بڑھے گا تو دنیا آگے بڑھے گی یہ اس بھاشن کا بہت جوجست نیچوڑ ہے اور جن کی سوچ بڑی ہے جو یہ مانتے ہیں کہ ہم پروگریسیو ہیں ہم بڑی سوچ والے لوگ ہیں ہم دیش کے پہلے سوچتے ہیں ان کے لئے یہ اگڑی ہے ان کے لئے بہت اچھا سنسادن ہے سادن ہے اس کو پڑھیں گے تو وہ دیش کے بارے میں اور زیادہ کھل کے سوچیں گے اور دنیا نے اس کو بڑا سہارہ ہے اور وچاروں کو اور سیکڑوں بھاساؤں میں یہ پرکاسیتیا پرنٹ ہوا ہے اور آج تک بھی لگاتر پرنٹ ہو رہا ہے لگ بگ چھبیس اس میں سیکسن ہے چھبیس اس میں ورگ ہیں وگ ہیں اور 191 اس میں اسٹینجہ ہے 191 اس میں اسٹینجہ ہے یعنی کہ جو اسٹینجہ ہوتے ہیں پرسیسٹنس کے اندر اور اس میں لگ بگ سات آٹھ بھاگو میں اس کو توڑ سکتے ہیں جو پہلا بھاگے وہ ہے سمیلن کی ادھرشتہ کے لئے وہ کیوں انوپلکتے ہیں باوہ ساتھ بتاتے ہیں کہ میں سمیلن میں جانے کے لئے فٹ کیوں نہیں ہوں ایسا بتاتے ہیں بعد میں وہ کہتے ہیں کہ جو راجنیتک آرتک صدھار ہیں وہ بعد میں ہوں گے پہلے ساماجک صدھار جروری ہے تب راجنیتک اور آرتک صدھار چل سکتے ہیں یا ہوں گے پھر وہ جاتی کا ویسٹیشن بتاتے ہیں کہ جاتی کا کیسے کیسے ویسٹیشن کیا ہے کیسے کیسے جاتی کے بارے میں پھر اپنے آدرس بتاتے ہیں ان کے آڈیلز کیا ہیں پھر وہ بتاتے ہیں چار ورن کی ویسٹہ ہے یہ کیا ہے اور کیسے اس کے بارے میں بتاتے ہیں پھر ہندووں اور گیر ہندو جو انٹچیبلز ہیں ہندو اور انٹچیبلز کے بیچ میں انتر بتاتے ہیں کہ ان کی جاتی میں بھی انتر ہے ایسا بھی بتاتے ہیں یہ بہت باریک پوائنٹ ہے پھر وہ بتاتے ہیں کہ جاتی کا ویناس کیسے ہو سکتا ہے پھر جاتی کے صدھار کی سمبھاونا بتاتے ہیں کیونکہ یہ اسمبہ بات ہے جاتی کب سمبھاو ہو سکتی ہے کب نہیں ایسا بتاتے ہیں پھر وہ جاتی بادی جو لوگ ہیں خاص طور سے جو ہندو جو اس کو لے کے چلتے ہیں ان کو صلاح دیتے ہیں اور اس کے بعد باوہ صاحب کہتے ہیں کہ بھائی بہت زیادہ ہو گیا اور یہ بات میں نے بہت کوشش کی تو وہ اپنا پرنام اور ریجلٹ بھی بتاتے ہیں اس طرح سے یہ سنچھے پہ ہے اس کے جو ٹوٹل اسٹینجہ ہے یعنی جو چھبیس اس کے ورگ ہیں اس کے پہلے ورگ میں وہ کہتے ہیں کہ میں کیوں انپیوکت ہوں دوسرے میں کہتے ہیں کہ ساماجک صدھار پہلے جروری ہے آرٹھیک اور راجلٹھیک باد میں ہے تیسرے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی حالت میں آرٹھیک صدھار اگر آپ کریں گے تو وہ ساماجک صدھار کی بنا بیکار ہو جائیں گے پھر کہتے ہیں کہ جاتی جو ہوتی ہے وہ خالی کام کا وفاجن نہیں ہے کہ یہ کام اس جاتی کا اس جاتی کا اس کے ساتھ میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی وہ ڈیوائیڈ کر دیتی ہے اور اس سے دیس ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے اور لوگوں کے منہ میں ڈیویناتی ہے اس لیے خالی کو یہ کہے کہ جاتی اس لیے ہیں کیونکہ وہ کام کرتے ہیں ساتھ ساتھ ان کے ویوار کا بھی اس میں وفاجن ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ نسلیہ صدھتہ کا جو استطہ ہے وہ جاتی نہیں بنائے رکھ سکتی کوئی آدمی یہ کہہ کہ جاتی اس لیے بنائی ہوئی ہے کہ جو نسلیت سدتہ ہے وہ بنی رہے گی یہ possible نہیں ہے بہت ساری باتیں اس کے اندر ہیں اور وہ بتاتے ہیں اور آخر میں وہ یہ بتاتے ہیں جو اس کا نسکرس ہے کہ جب تک جاتی یا ورن ویوستہ کا وناس نہیں ہوگا تب تک دیس سکتی سالی نہیں ہوگا یہ اس کتاب کا عدیس ہے کیونکہ دیس کو سکتی سالی کرنے کی چندہ باوہ صاحب کی سب سے اوپر رہی ہے اور دیس تب سکتی سالی ہوتا ہے جب دیس کے لوگ سکتی سالی ہوں اور دیس کے لوگ تب سکتی سالی ہوں گے جب وہ ایک مالا میں پروہ جائیں گے اور ایک ہی مالا جب بنے گی الگ الگ بکھرا ہوا جو ہوتا ہے وہ دانہ ہوتا ہے مالا نہیں بنتی ہے مالا تب بنتی ہے جب سارے دانے مالے میں آ جائیں دیس بھکتی اور راشت بھکتی باوہ صاحب میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی اس چنتہ میں انہوں نے یہ آل ایک لکھا اس کو سب ہی کو پڑھنا چاہیے بھارت کے جتنے لوگ ہیں جتنے بھی لوگ ہیں چاہے وہ جاتی کے اونچے پایدان پر اس کا فائدہ لے رہے ہیں اس لئے جاتی کو نہیں چھوڑنا چاہیتے یا جاتی کے نیچے کے پایدان پر اس کا نقصان اٹھا رہے ہیں انہیں تو جروری پڑھنی چاہیے اگر وہ بھارت دیس کے باس ہی ہیں دیس بھکتے ہیں تو اونچے کیا نیچے کیا سب ہی کو پڑھ کے ایک مالا میں ایک ساتھ آنا چاہیے جسے دیس کا بھکتے ہیں دھنیواد